بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اٹھائیس دسمبر دو ہزار پائس بروز بود چار چمادی اثانی بہم تابق چوزہ سو چواری سچری سعودی عرب کی سعودی عرب خبر کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں آج کے نیوز پلیٹن کو مکمل دیکھے گا بہت سے اہم آفٹیٹس ہوں گی شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی کبینہ کے اجلاس میں انرجی سپلائی نظام سمیت اہم فیصلوں کی منظوری سعودی کبینہ نے انرجی سپلائی نظام کی منظوری دی ہے سعودی تھائی رابطہ کونسل کے قیام سے متعلق بھی مفاہمتی یادارت کی توسیق کی گئی سرکاری خبر سجن سی ایس پی کے مطابق کبینہ کا اجلاس انیاز کے قصر یمامہ میں شاہ سمان بن عبدالعزیز کی زیر سزارت منعقد ہوا کبینہ نے کمیشن جو کمپیٹیشن جنرل آتھارٹی ہے اس کے سابقہ نظام میں ترمیم بھی کی کنگڈم ٹاور پر منلاتے بادلوں کا خوبصورت اکس سعودی فوٹوگرافر جو ہیں عبدالعزیز الدمخ نے ریاض میں کنگڈم ٹاور کے اوپر سے بادلوں کے تیزی سے گزرنے کے لمحات کو ویڈیو میں محفوظ کر کے شاندار نظارہ لوگوں کو دکھا دیا ہاں ریبیا کے مطابق فوٹوگرافر جو انہوں نے فضا میں بادلوں کے تیرنے اور کنگڈم ٹاور کے شیشوں پر پڑھنے والے اکس کی ویڈیو سوچل میڈیا پر شیئر کر کے داد تحسین وصول کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 302 میٹر بلاند اور 99 منزل والے کنگڈم ٹاور نے قدرتی مناظر پیش کرنے والی سکرین کا روپ دھار لیا فوٹوگرافر عبدالعزیز الدمق نے کہا کہ کنگڈم ٹاور پر اکس بندی کے دوران ٹاور جو ہے اس کے قریب کے بادل کے نظارے نے انہیں مسخور کر دیا تھا اس لئے انہوں نے یہ دلکش منظر پیش کرنے کا فیصلہ کیا ٹاور کی دیواروں پر دوڑتے ہوئے بادلوں کا نظارہ ڈرون کیمرے کے ذریعے فضائی فوٹوگرافی کے طور پر فلم آیا گیا سعودی عرب آنے والوں کے لیے جو پرفیشنل سکیلز ویریفکیشن ٹیسٹ ہے وہ انڈیا میں شروع ہو گیا اس مہینے کے آخر میں جو پیشاورانہ امتحانی پروگرام ہے اس کے پہلا محلہ جو ہے وہ انڈیا میں آنے والوں کے لیے شروع ہو رہا ہے جو نئی دلی اور ممبئی کے شہروں سے ہوگا اور یہ پچھلے مہینے پاکستان میں سے جو ہے وہ ایکٹیو کرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع آیا ہے تاکہ جتنے بھی جو سعودی عرب میں پیشاورانہ مہارتوں میں آنے والے کارکن ہیں ان کی مہارتوں کی تصدیق ہو سکے یہ سعودی لیبر مارکٹ میں کام کرنے والی جو پیشاور افرادی قوت ہیں اس کے کام کو بہتر جو ہے اس کے کام کے میار کو بہتر بنانے کے لیے جو فراہم کی جانے والی پیشاورانہ خدمات ہیں اس کے میار کو بلند کیا چاہے گا اور اس کے علاوہ سعودی عرب سے جو سکل فل جو لیبر ہیں وہ آئے گی اور جو لیبر سکیل نہیں ہے وہ ایسا ایسا یہاں سے نکلتے جائے گی وصارت نے جس کی نمائنگی جو ہے پیشہ ورانہ جو ایگریٹیشن جو پروگرام ہے اس کے ذریعے کی گئی ہے اور یہ پروفیشنل ایگزام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد پانچ جو ہیں وہ مہارتوں میں کارکنوں کی جو مہارت ہیں اس کی تصدیق کرنا ہے فیلحال ابھی پلمبنگ بجلی آٹو بجلی ویلڈنگ اور ریفریجیشن اور ایسی جو ہیں ان کے جو مکینکس وغیرہ ہیں وہ ان کے جو ویزا پر آ رہے ہوں گے ان تمام لوگوں کے جو سکیلز ہیں اس کا ٹیسٹ پہلے ان کے ملک کے اندر ہوگا یعنی کہ پہلے پاکستان سے پچھلے مہینے شروع ہو گیا ابھی جو ہیں اس منت کے انڈ سے انڈیا میں تمام لوگوں کا شروع ہو رہا ہے موسمیات کے قومی مرکز نے جہاں وہ شام کے بعد سے اگلے منگل تک سعودی عرب کے بیشتر حلاقوں میں گھر چمک کے ساتھ تفان سے جہاں وہ خبر دار کیا ہے اور جو موسمیات کے قومی مرکز ہیں اس نے جمعیرات کی شام کو درمیانی سے لے کر بھارے درجے تک گھر چمک کے ساتھ تفان کی توقع کی ہیں اور جمعہ اور ہفتہ کو مکم کرمہ الباہہ اور اسیر کی کئی گوئنریٹس میں ان کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے مرکز نے اشارہ کیا کہ جمعہ اور ہفتہ کو مدینہ قسیم اور ریاض کے علاقوں میں کئی گوئنریٹس میں درمیانی درجے سے لے کر بھاری درجے تک گھر چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرکیات جتان اور نجان کے علاقوں میں کئی گوئنریٹس میں جمعہ اور ہفتہ کو درمیانی درجے کی بارشے ہوں گی یو اے کی ریاست دبائی سے تعلق رکھنے والی ایمرٹس ایر لائن میں نئی ملازمتوک اعلان کر دیا گیا دنیا کی سب سے بڑی فضائی کمپنی آنے والے دنوں میں کئی شہروں سے کیبن کریو بھرتی کرے گی اکھلیش ٹائمز کے مطابق ایمرٹس ایر لائن نے جو وبائی مرض کرونا سے پہرے کہ اپنے نیٹورک کو جو ہے اس کو پچانویں فیصد تک جو ڈیسپنیشن سی اس کے لیے فلائٹس دوبارہ شروع کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بڑی تعداد میں سٹاف کی ضرورت ہیں اور آنے والے دنوں میں کئی شہروں میں کیبن کریو کی بھرتی کے لیے جو اوپن ڈیز ہیں منعقد کرے گی اور ابھی جو ہے انتیس دسمبر تک جو کئی شہر ہیں جس میں جدہ اور ریاض بھی شامل ہیں اس میں کئی بھرتیاں کی جائیں گی اس کے علاوہ کئی دوسرے ہیں بارسلونا نائس مانڈ اور اس کے علاوہ جو ہے زگریب کوپن ہیلگی اور بھی بہت سے جو ہیں وہ سٹیز شامل ہیں اور نئی ملامتوں کے لیے ٹرنگو کیلٹری لاؤس انجلس میامی اور بہت سے دوسرے بڑے شہروں میں بھی جنوری دوہزہ تھے اس میں مہم چلائے جائے گی مد آئے گیا ہے کہ پچیس دسمبر تک جو ہے وہ فلیکشپ کیریئر نے پہلے مختلف جو دو سو جابس ہی وہ بھی اناؤنس کی تھی جس میں انجینئر کانٹینٹس ایڈنیسٹریشن اور بہت سے دوسری شامل تھی لیکن ابھی بھی بھارت امریکہ ترکی برطانیہ ہنگری ہانگ کانگ اور دیگر مقامات پر اسامیاں خالی ہیں اور اس کے لیے جو اسی مقام پر ان کا آن لائن ٹیسٹ اور فائنل انٹریویو بھی دیا جائے گا اور اس میں جو ان کی ریکائرمنٹس ہیں وہاں پر ان کے لیے جو ہیں وہی جو ایٹلیس کم از کم ہائی سکول کی تعلیم ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو اس کی ایوریس سیلی ہے وہ دس ہزار ایک سو ستر مہانہ دیرم تک کی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہوتل رہائش وغیرہ دوسرے الانسز جو ہیں اس میں الگ ہوتے ہیں مخالف سمت میں گاڑی چلانے اور پولیس کو ٹکر مارنے والے شہری کو گرفتار کر لیا کیا سعودی عرب کے ریاض ریچن میں پولیس نے مخالف سمت میں گاڑی چلانے اور سیکیورٹی فورس کی گاڑی کو ٹکر مارنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے الگرہ بی نیٹ کے امتابق ریاض رجر میں موبائل فورس نے مخالف سمت میں گاڑی چلانے والے شہری کو گاڑی روکنے کے لیے کہا گیا اس نے گاڑی نہیں روکی اور فران ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس کی گاڑی کو ٹکر ماری محکمہ منامہ نے بیان میں کہا کہ مقامی شہری کو قانونی کاروائے کے بعد پبلک پرانسیکشن کے حوالے کر دیا گیا سعودی شہری کی عام سرک پر مخالف سمت میں گاڑی چلانے اور رہگیروں کی زندگی کو خطرات لاحق کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے قویت میں ائرلائن کی ٹکٹوں میں ہوش اربا اضافہ قریجی ملک قویت میں ائرلائن کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں ہوش اربا اضافہ ہو چکا جو دیگر ممالک کے سفر کے لیے ٹکٹ کے ریٹ سو فیصد سے لے کر دو سو پچاس فیصد تک بڑھ گئے ہیں مقامی روز نامہ علمبہ نے رپورٹ کیا کہ ترکی دبائی سعودی عرب مصر لبنان لندن اور فلپائن جیسے کچھ مقامات کے لیے ائرلائن کے ٹکٹ کی قیمت ان کے معمول کے ریٹ سے سو سے ڈھائی سو فیصد کے درمیان جو ہیں وہ اضافہ ہو چکا ہے مہرین نے وضاحت کی ہے کہ قویت میں پرائیویٹ ائر ملکی سکولوں کی چھٹیوں کے ساتھ کچھ مقامات کی بہت زیادہ مانگ ہے جس کی وجہ سے سفر کرنے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہے اور سعودی عرب ایک ایسی منظر کے طور پر سامنے آئے ہیں جس نے مختلف عمر کے گروپوں کے لیے کئی مسافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا گیا ہے بتائیں گیا ہے کہ ریزرویشن کی قیمتوں میں اضافہ اور سپلائی اور ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے پاکستانی ٹرک ٹرائیور کا سعودی ولی اہر سے محمد کا منفرد انداز پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور میں ایک پاکستانی ٹرک ٹرائیور نے سعودی عوام اور وضی ہے شہداد محمد بن سلمان سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ٹرک پر ولی اہد کی تصویر لگائی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اپنے ٹویٹر اگاؤنٹ سے اس ٹرک کی تصویر اور ویڈیو پوسٹ کی ہے گاڑیوں اور عوامی جو سڑکوں پر تصویر اور بینرز لگانا ایک ایسا کلچر ہے جو پاکستانی عوام کے جذبات اور کچھ سماجی سیاسی اور دیگر اہم واقعات کا بھی اظہار کرتا ہے ریاض میں لکڑی کے گودام میں لگی آگ پر کابو پا لیا کیا سعودی دان حکومت ریاض میں منگل کو لکڑیوں کے غیر منظم گودام میں آگ لگی تھی جسے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اگبار 24 کے مطابق محکمہ شہری دفعہ کے ماہ حید فائر پرگیٹ کی ٹیموں نے آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی جہاں وہاں پہنچے اور ریکارڈ وقت میں آگ پر کابو پا لیا گیا نور ریاض فیسٹیول میں منفرد روشنیاں بکھیرنے والی امریکی آرٹسٹ اپنی نویت کی منفرد امریکی آرٹسٹ گریمانیسہ امورس نے روز مرہ اشیاء کے ساتھ منسلک اندے کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے روشنیوں کی خوبصورت اور حدیثہ زیب جو تنصیبات ہیں اس کا سہارہ دیا عرب نیوز کے مطابق انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سالانہ روشنی کی نمائش نور ریاض فیسٹیول کے ذریعے سعودی عرب کے دار الحکومت میں مختلف قسم کی روشنیاں پھیلا دی ہیں جو چار فروری دو ہزار تئیس تک موجود رہیں گی ریاض کے کسری الثقافہ کے داخلی دروازوں کے سامنے خاص قسم کی جو روشنیوں کی مدد سے ثقافہ سے جڑی ہوئی مختلف چیزوں کی جو شبیح ہیں اس کو اپھانا جا رہا ہے امریکی آرٹس کا کہنا ہے کہ مستقبل میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماضی کو چاننا اور اپنی تاریخ سے خود کو آگاہ رکھنا بھی ضروری ہے محجد حرم میں چینی زمان میں اسلامی اسباق کا آغاز سعودی عرب میں محجد حرم نے چینی زمان میں اسلامی اسباق کا آغاز کر دیا سعودی خبرنسان ادارے اسباق کے مطابق محجد حرم اور محجد نبی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کے شعبہ ترجمہ نے ان تراجم کی نگرانی کی ہیں جنرل پریزیڈنسی شعبہ کے ڈریکٹر سالح علشیدی نے کہا کہ اسلامی اسباق اب چودہ زبانوں میں دستیاب ہیں انہوں نے کہا اس منصوبے کا مقصد عربی جو نہ بولنے والوں کی مدد کرنا ہے جو محجد حرم میں ان کلاسوں میں شرکت کرتے ہیں دستیاب زبانوں میں انگریزی، اردو، فرانسیسی، ہوسا، ترکی، مالائی، انڈونیشی، تامل، ہندی، بنگالی، فارسی، روسی اور بورنیو شامل ہیں بات کر لیتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو آج بتائیں گے پاکستان کے لیے فوری پینک دے رہا ہے 69 روپے 57 پیسے ایس ٹی ٹی پی دے رہا ہے 69 روپے 35 پیسے تہویلہ راجی دے رہا ہے 69 روپے 50 پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے 69 روپے 38 پیسے منی گرام دے رہا ہے 69 روپے 60 پیسے اور ڈالی منی دے رہا ہے 69 روپے اور 68 پیسے انڈیا کی بات کرتے ہیں فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 79 پیسے ایس ٹی سی پی دے رہا ہے 21 روپے 58 پیسے تہویلہ راجی دے رہا ہے 21 روپے 70 پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے 21 روپے 64 پیسے منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 60 پیسے انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 58 پیسے یہ تمہارا ابتکہ نیز بلیٹرن نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیز بلیٹرن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم